تینت المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایک کافلے نے پڑاو کیا ہوا ہے وہ کافلہ ان کے پاس اونٹ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں کافلے کا سردار وہاں موجود تھا انہوں نے کہا لے جائیے خریدیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا اونٹ خرید کلیے تو نہیں آیا تھا یہ میرا مقصد نہیں تھا میں فقط سیر کے لیے آیا تھا تمہارا اونٹ نظر آیا مجھے پسند آیا ہرے ناز کرتے ہیں ہم کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا جو آقا کو پسند آ گیا میرے آقا نے رشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے میرے پاس قیمت نہیں ہے میں جاؤں گا گھر گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا وہ دیکھ رہے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جا رہے ہیں آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ آپ لے جائیں آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجل نہیں ہو جاتے جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ہرے یہ کون آیا تھا یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا کہا جانے کہاں سے آیا تھا ہم اسے نہیں جانتے کہا اونٹ خلید کے لے گیا کہاں مت دی Khan نہیں دی کہا کیا کیا کا اُدھار کہا کا اُدھار دیا نام جانتے ہو نام نہیں جانتے ایڈریس جانتے ہو ایڈریس ری کے جانتے پتہ ہے کون ہے نہیں پتہ کوئی زامن زامن نہیں کوئی زمانت دینے والا نہیں کوئی چھیز گربی رکھی گربی بھی نہیں رکھی عرب کا سرخ انٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے ہم آجان تے ہیں سرخ اونٹو کی قیمت کیا ہے کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں اڈریس پتا نہیں پتہ نہیں کہا رہتا ہے کہاں سے آیا ہے اپنا اونٹ ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں ادھار لے کے جاتے ہیں نام بھی نہیں بتاتے اڈریس بھی نہیں بتاتے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا ایک شخص بولا ہے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے اس کا پتہ پوچھتے ہرے نا جانے کیا ہو گیا تھا ہماری اکل پر پردے پڑ گئے تھے ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے مو سے پھول جرتے تھے انہیں کی بھو مایا سمن ہے انہی کا جنوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے ایک گلشن گلاب میں ہے ایک شخص بولا ہرے نادانوں اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا پتا بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا تم کہتے ہو ڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے ہرے میں تو اس کے کنڈل کنڈل ذلخوں کو دیکھ رہا تھا ان کے ذلخوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نظیر کفی نظر مسلے تو نشد پیدا جانا یگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہدو سے را جانا انا فی اتش و سخاک اتم اے گیسو اے پاک ہے ابر کرو اے گیسو اے پاک ہے ابر کرو برسن ہارے ریم جم ریم جم دو بھوند ادھر بگرا جانا انا فی اتش و سخاک اتم اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکچند بدر شاہ شانی متچم کے لات نورانی کالی ظلفت اکمستانی مخمور اکین مدبریا جو ان کی جو ان کی ظلفوں کے اثیر ہو جاتے ہیں جو ان کی ظلفوں کو کھلا جو کھلا غضب ہوا تیری اپنی جانوارتے ہیں آقا آپ کی کنڈلواری ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہا کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کون سا ہے شہر کون سا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا نادانو کیا کیا اونٹھ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کنڈلواری ظلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا کہا کیا دیکھتے تھے کہا ان کے لبوں پر جب تبا سن کی کھل کھلا ہٹ ہوتی جب مسکراہت ہوتی ان کے ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا سامنے والے پہاڑوں پر نظر مازاگ کا کجلا نین بھر وہ شمس کا بٹھنا مک پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارہ آوت ہے یاسی کی چمک ہے دانتن میں تاہاں کا کرشما آنکھن میں والفجر کا جلوان گالن میں وہ رب کا پیانا آوت ہے رب کا پیانا آوت ہے وہ رب کا پیانا آوت ہے ایک شخص نے کہا werdٹھا ہری تم تو ان کے ڈانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے ان کی مسکرات کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا پتہ پوچھتا ہرے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا میں تو بھول چکا تھا ہم تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا ہرے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹی لے گیا ہے اونٹی لے گیا ہے نام بھی نہیں پوچھا اڈرس بھی پوچھا کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی خبردار انا دامنہ تن لسا منی جواننکو ایک عورت کہتی خبردار کو یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں ضامن ہوں خواہ شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہا پھر زمانت کہا ہے کہ کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی آٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے ہرے سنو 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 وہ کہاں جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو ذرا تم بھی کئی خریدنے کے لیے کچھ جاؤ دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون زمانت دیتا ہے کون زمانت دیتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی نا ابھی کلام ہو رہا تھا اچانک میرے آقا کے غلام آگے اچانک صحابہ صحابہ کا قیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کا اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لیے چند خجورے میں لے لو خجورے میں رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا قیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفیہ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ کیمت کو بھول جاؤ کیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا ہرے کیا ہوا کیسے کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے وہ منمونہ کہاں سے آیا تھا ہرے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے ایک ماہِ ادن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں ایک ماہِ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مورا پھونک گیا سب تن مندن کہاں وہ سونا تھا کون بتاؤ ہے کہاں وہ دیکھتے نہیں وہ خجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے ارے وہی تو مدینہ تل منورہ ہے اپنی قسمت میں ناز کرو یہ وہی محمد عربی ہے جن کی عظمتوں کے طرح نے دنیا لاپ رہی ہے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہاں پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتین اگر بھیک حضور آپ کے درسے اس تھاک سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے اور بیدانی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے